تو ساتھ رہنا سکون شہرام کے ساتھ سے زیادہ محبت کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا سب کچھ شہرام ہی ہے اور شہرام ہی میرے جانے کے بعد سب کچھ سنبھال سکتا ہے اور تبریز کے رویے اور حرکات کے بارے میں وہ اچھے سے جانتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں مزید آپ دیکھیں گے کہ تبریز کی والدہ کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح تبریز کو اس کے والد کی جائجات میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ دلا سکیں اور اس لیے وہ اس کے والد سے کہے گی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ فیکٹی کا کچھ حصہ تبریز کے نام پر لکھ دیں کیا پتا اس وجہ سے اس میں احساس دمیداری پیدا ہو یہ بات سنتے ہی تبریز کا والد کہے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ تبریز کی فکر رہتی ہے جبکہ ادھر تبریز ہر وقت لڑائی جگڑوں میں مشغول رہے گا اور کبھی بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھتا ادھر دوسری طرح اس کی والدہ ہر وقت اس سے یہ باور کرا رہی ہوتی ہے کہ میں ہر صورت تمہیں شہرام سے زیادہ حصہ دلا کر رہوں گی ادھر شہرام کے گھر والے مانور کی شادی کی دعوت پر ان کے گھر گئے ہوں گے کہ شہرام کا پاؤں مانور کے ڈوبٹے پر آ جائے گا تو مانور کا ڈوبٹہ ہلکا سا خراب ہو جائے گا تو اس پر غصے میں مانور شہرام کو تھپڑ مارے گی اس پر شہرام مانور سے معذرت کرنے کی کوشش کرے گا لیکن مانور غصے سے کہے گی کہ اندھا کسی لڑکی کے ڈوبٹے کے اچھینڈے سے پہلے یہ تب پر ضرور یاد رکھنا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تبریز کی والدہ تبریز کو اس کے والد کے جیداد میں سے حصہ دلا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی رامہ اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ